یہ کہانی ان دو بھائیوں کی ہے جن کا تعلق امیر گھرانے سے ہے چھوٹے بھائی کو پیسے کی قدر نہ تھی البتہ بڑا بھائی پیسے کی قدر کو سمجھتا تھا ایک دن بڑا بھائی روز مرہ کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے آشیانے میں واپس آیا خوشی اس کے چہرے پر تھی پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی خوشی کی عمر زیادہ نہیں ہے چنانچہ وہ چلتا چلتا اپنے چھوٹے بھائی کے پاس پہنچا چھوٹے نے کچھ کہے سنے بغیر بڑے کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور اٹھ کر چلا گیا سارے دن کا تھکا ہوا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی نرازگی کا بوجھ لے کر کھانے کے ٹیبل پر جا بیٹھتا ہے کھانے کو بھی دیر تھی وہ مشغولے سوچ ہو گیا کہ اچانک اس کے دوستوں کی آمد ہوئی دوست اس کی تلاش کرتے کرتے اس تک جا پہنچے اور اسے پریشان دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف سوالیاں انظروں سے دیکھنے لگے ایک دوست نے پوچھا اس مایوسی اور خاموشی کی وجہ جان سکتا ہوں جس پر اس نے آج گھر میں ہونے والا سارا موجرہ بیان کر دیا اس کے دوست جانتے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے دلاسہ دیا اور بولے کہ ہم چھوٹے کو سمجھا کر آتے ہیں چنانچہ وہ چھوٹے کے کمرے میں پہنچے اور سوال کو دہراتے ہوئے پوچھا نراضگی کی وجہ کیا ہے جس پر چھوٹے بھائی نے بولتے ہوئے کہا میں نے پارٹی میں جانا تھا پر نہ پیسے تھے نہ کچھ خاص کپڑے بڑے سے پیسوں کا مطالبہ کیا نہ اس نے میری کال اٹھائی اور نہ ہی فون پر کوئی جواب دیا یہ سنتے ہی دوست بولے تمہارا بھائی ہر مہینے میں چار سے پانچ مرتبہ غریبوں اور مسکنوں میں کپڑے اناج اور پیسے تقسیم کرتا ہے اور بدلے میں بہت ساری دعائیں بھی لیتا ہے تم ابھی چھوٹے ہو اس بات کو اچھے سے نہیں سمجھو گے آج بھی وہ اس عمل میں مشغول تھا اب جاؤ اور بڑے بھائی سے معفی مانگو وہ گیا اور افزردہ ہو کے اپنے بھائی سے معفی مانگی دوستو پیسہ ہونا بڑی بات نہیں اور اس کی قدر کرنا بڑی بات ہے اپنے اردگرد کے غریبوں کا خیال رکھا کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا